اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے 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 ویڈیو دیکھنے صبح سے شام تک وہ اگر ملازمت و نوکری بھی کرتا ہے کوئی کاشتگاری بھی کرتا ہے زراد بھی بھی محنت کرتا ہے تو اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے ایک سکیجول ہوتا ہے اس کے مطابق اتنے بجے اٹھتا ہے اتنے بجے سوتا ہے اتنے بجے کھاتا ہے اتنے بجے جاگتا ہے اتنے بجے دوستوں میں بیٹھتا ہے اتنے بجے ماں باگ پہ پاؤں دباتا ہے اتنے مجرشداروں کے حسن سلوک کرتا ہے تو گویا کہ دنیا کی جتنے معاملے ہیں ان سارے کے سارے معاملات کو خوبصورتی کے ساتھ یہ ادا کرتا نظر آتا ہے لیکن اگر کوتائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے معاملے میں کرتا ہے اللہ کی عبادت کے معاملے میں اس کو یہ ذمہ داری سمجھتا نہیں ہے اس کو ایک فرض نہیں سمجھتا کہ جیسے باقی ساری کی ساری چیزیں بلکہ یہاں تک کہ کھانے پینے کے لئے اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے آپ پانی پی لیجئے آپ آرام کر لیجئے آپ کپڑے پہن لیجئے کیوں اس لئے کو اپنی ذات کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اپنے وقت میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت پیشنی آتی کہ ار اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو آپ حسن سلوک کرو یار یہ کاروبار کا جو لیندین ہے یہ دیانت داری کے ساتھ کرو اس لئے کو اس کو پتہ ہے کہ دیانت داری کے ساتھ جب کاروبار کروں گا سچائی کے ساتھ کروں گا تو لانگ ٹائم یہ کاروبار چلے گا اور مجھے پروفٹ ہوتا رہے گا اگر بیمانی کروں گا تو ایک وقت میں تو پروفٹ لے لوں گا لیکن بعد میں میرا کاروبار ٹھپ مارکیٹ کے اندر جائر میری گوڈ ویلیو نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ میں آہستہ آہستہ جو مندی کی طرف چلا جاؤں گا تو عقل مند تاجر یہی سوچتا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں دو پیسے ایک نقصان سئی لیکن یہ لانگ ٹائم معاملہ چلتا رہے گا تو یہ ہے کہ زہرہ کے پروفٹ آتا رہے گا اور گاڑی زندگی چلتی رہتی لیکن عبادات کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کوتا نظر آتا ہے جس عبادت کیلئے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیا تھا اور باقی جتنی ذمہ داریاں تھی وہ ساری کی ساری ذمہ داری حقیقت میں اس عبادت کی ذمہ داری کے لیے تھی انسان کا کھانا پینا تو اس لیے تھا کہ جسم و جان کے اندر جب طاقت ہوگی تو اللہ کی نماز بھی اچھی پڑ سکے گا سہری اچھے طریقے سے کر لی ہوگی تو روزے کو نباہ بھی اچھے طریقے سے کر لے گا اور اسی طریقے سے اگر کمائے گا تو زکاة کی عبادت بھی اچھے طریقے سے ادا کرے گا پیسہ ہاتھ میں ہوگا تو حج کی عبادت کے لیے لبائک اللہم لبائک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہوگا تو گویا کہ دنیا کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان سب کا مطمئ نظر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے لیکن انسان اس قدر غفلت قدر پڑ جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف سے غافل ہو کر باقی ساری کی ساری ذمہ داری نباتا نظر آتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ ساری ذمہ داریوں تو نبا رہا ہے یہاں تک کہ گھر کے پال تو جانور کی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے صبح صویرے اٹھتے ہی اس کے دانے اور پانی کی فکر کرتا ہے چھوٹی چھوٹی آسٹریلین توتے پال رکھے ہیں انہاں سیلیوں توتوں کو صبح زبا پانی پلاتا نظر آتا ہے اس کو دانہ دیتا نظر آتا ہے رات کو اس کو ڈھامتا نظر آتا ہے کوئی بلی اس کو دیکھنا لے اس کی پروٹیکشن کرتا نظر آتا ہے لیکن صبح صویرے اٹھتے ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے منادنی کے پکارنے پر سجدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اٹھتے ہی وہ اپنے اس پالتو پرندے کو ضرور دیکھتا ہے پالتو کتے کی فکر کرتا ہے پالتو بلی کی فکر کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ پالتو جانوروں کے رشتے آتا کیے ہیں یہ پالتو جانور تمہاری آنکوں کی ٹھنڈک بنا دیئے ہیں تمہارے لیے ایک تفریقہ سامان بنا دیا ہے اس اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کیے بغیر وہ سب سے پہلے اس پالتو جانور میں لگ کے سارے دن اسی بضائے کر دیتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا باقی ذمہ داریوں کی طرح وہ اس عبادت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو عیب ہیں اس انسان کے اندر دو عیب پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ دو عیب خوبیوں کی شکل میں اس میں ظاہر ہو جائیں تو اس کے لیے عبادات بھی آسان ہو جاتی ہیں اس کے لیے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے قربات کے حقوق بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے ماں باپ کے حقوق بھی آسان ہو جاتے ہیں گوہے کہ زندگی کے جتنے بھی رشتے نظر آتے ہیں سارے کے سارے رشتے یہاں تک کہ زندگی کے شب و روز اس انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور وہ دو عیب کیا ہیں پہلا عیب نیت کا عدم دھیان نیت انٹینشن جب کوئی کام کرنے لگتا تو اس کے بارے میں انٹینشن اور نیت اس کے دل کے اندر کوئی متعید نہیں ہوتی میں کیا کرنے لگاؤں کیونکہ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے سب سے پہ انہوں ارادہ کرتا ہے اور دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں ایک انٹینشن اس کے اندر قائم ہوتی کہ اب مجھے یہ کرنا ہے اب یہ انٹینشن جب اس کے دل کے اندر قائم ہو گئی تو انٹینشن گوہ ہے کہ اس کو بوس لیتی ہے اس کو گوہ ہے کہ آمادہ کرتی ہے کہ اب میں اس کام کو عمل میں لے آؤ تو سب سے پہ انٹینشن اور انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ نیت کی طرف سے عدم دھیان نیت پر دھیان نہیں ہے اس کا کھا لیا کھاتے ہو اس سے کوئی نیت نہیں ہے پی لیا اس کی کوئی نیت نہیں ہے سو گے اس کی کوئی نیت نہیں ہے پہن لیا اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ میں کیوں پہن رہا ہوں میں کیوں کھا رہا ہوں میں کیوں سو رہا ہوں میں کیوں جاگ رہا ہوں تو گوہ ہے کہ اس کی ایک انٹینشن متین نہیں ہوتی تو نیت کی طرف سے جو عدم دھیان ہے یہ ایک اس کا بہت بڑا عیب اور دوسرا عیب غفلت عن الانجام یعنی اس کام کے انجام کی طرف سے غافل ہے کام کے انجام کی طرف سے غافل ہے کہ یہ جو میں کرنے لگوں اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا یا اس کا انجام برا ہوگا تو گویا ہے کہ اس کی طرف سے غافل رہتا ہے اس غفلت انیل انجام یہ دوسرا عیب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو گویا ہے کہ نیت کا عدم دھیان اور غفلت انیل انجام یہ دو عیب اس کے اندر ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کی بھی معاملات اگر کرتا ہے ان معاملات کو اللہ تعالیٰ کے رضا نہیں بناتا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کا ذریعہ نہیں بنا پاتا ہاں جس نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکاة دے دی دیکھیں وہ کیا انٹینشن ہے اس عمل کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کے مراتب کیسے ملنے ہیں اس پر قطی دھیان نہیں ہوتا آیا اور جہاں مسیح پہنچا نماز پڑی گھر چلا گیا زکاة کا ٹائم ہے زکاة دے کے بار دی روضہ رکھ لیا افطار کر لیا حج کی طرح چلا گیا واپس آ گیا اس نے اپنا دھیان ہی نہیں دیا مراقبہ نہیں کیا غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ جو میں سجدہ دینے لگا ہوں اس سجدے کی انٹینشن کیا اس سجدے کا انجام کیا ہوگا یہ جو زکاة نکالنے لگا ہوں اس کی نیت کیا باندنی ہے اور پھر اس کا انجام اس کا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انہام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پر پکڑ ہے تو وہ پکڑ کیا ہوگی اور انہام کیا ہوگا ان چیزوں پر کوئی دھیان نہیں ہے چونچہ اگر انسان ان دو چیزوں کو پختہ کر لے ایک تو زندگی کا کوئی بھی کام ہو بلکہ دنیا کا کام ہو بھلے بھلے آخرت کا کام ہو اس کے اندر انٹینشن نیت کو متین کرنا سیکھ لے کہ سب سے پہلے نیت اور نیت متین کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں ہے بس دل کے اندر ارادہ ہی آپ نے کرنا ہے بس وہ دلی دل کے اندر آپ نے ارادہ متین کیا وہ نیت آپ کی ہوگئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ نیت لکھ دی گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومنی خیر من عملی ہی کہ مومن کی جو نیت ہوتی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اللہ اکبر کیونکہ مومن نیت تو آلہ سے آلہ کی کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے یا اللہ آج ایسی نماز پڑھوں گا کہ جو نماز تجھے راضی کر دے یا اللہ ایک سبحان اللہ آج میں ایسی کہوں گا کہ وہ سبحان اللہ تجھے راضی کر دے اسے ایک سبحان اللہ پر میرے جنت کے دروازے کھل جائیں نیت تو آلہ کر سکتا ہے بھلے عملی طور پر جب کرنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ عمل اس درجہ کا نہیں ہے لیکن نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی اس آلہ نیت کا عجر سواب عطا فرما دیتی ہے